یہ بانی ہے بھارت کے شور ویروں کے اس شوریہ کی جس کے بارے میں آپ کو شاید ہی پتا ہو یہ بات ان دنوں کی ہے جب 1948 میں پاکستان میں کشمیر کے اوپر حملہ کر دیا تھا پاکستان کی گستاکی یہ تھی کہ وہ یہ سوچ بیٹھا تھا کہ وہ ہندوستان سے کشمیر شین سکتا ہے اسی دوران انڈین آرمی نے ایسا کر دکھایا تھا جو کی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا انڈین آرمی نے اس سمیں پاکستان کی ملٹری کو ایسا سبق سکھایا تھا کہ وہ بعد میں ایسا کام کرنے سے پہلے بھی سو بار سوچے پاکستان نے پلین بنایا تھا کہ کشمیر کے اوپر حملہ کر کے کشمیر کو اپنے قبضے میں لے دیا جائے لداغ کی رکشہ اس وقت جمہو اینڈ کشمیر سٹیٹ فورس کے جوان کرتے تھے جمہو اینڈ کشمیر کے اوپر نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے کشمیر ویلی کے اوپر حملہ کر دیا تھا کشی دنوں میں پاکستان نے گلگت اور بالستان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا یہ سب اتنی زلدی ہو گیا کہ انڈین آرمی ریاکٹ نہیں کر پائی کشمیر کی جاتا سٹیٹ فورس پیچھے ہٹ گئیں انہوں نے ایک شوٹے قصبے میں شرن لی تاں کی لے تک جانے والے رستے کی رکشہ کی جا سکے اس ٹاؤن کے اوپر ایک ہزار سینکوں کی ایک شوٹی ٹکڑی نے قبضہ کیا تھا جس کی اگوائی لیوٹینٹ کلنر شیر جنگ تھاپا کر رہے تھے پاکستان نے کرگل اور دراست ٹاؤنز کو مین نائنٹی فورٹی ایڈ تک اپنے قبضے میں لے لیا تھا اس سے زیادہ چنتہ والی بات جیت تھی کہ پاکستان نے کروشل جوجلا پاس کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا تھا جوجلا پاس کی امپورٹنس یہ ہے کہ لے تک جانے والا رستہ بھی اسی سے ہو کر گزرتا ہے جوجلا پاس سے ہی لے اور کارگل سے گلگت سکردو تک رستہ جاتا ہے جب سردیوں میں جوجلا پاس بند ہو جاتا ہے تو شرنگر اور لے کے لیے کوئی بھی ڈائریکٹ رستہ نہیں بجھتا مارچ نائنٹی فورٹی ایڈ تک لے کو نورتھ اور ساؤتھ دونوں دشاؤں سے خطرہ تھا دشمنوں نے جوجلا پاس دراست اور کارگل پر قبضہ کر لیا تھا کارگل اور لے کے بیچ صرف دو سٹیٹ فورسز پلٹونس ہی بچی تھی جو کی ایک بریج کی رکشہ کر رہی تھی اب تک انڈین آرمی بھی حرکت میں آ چکی تھی اوفیشل ہسٹری کی معنی تو آرمی کی لے ڈیٹیجمنٹ کو ایک اے سٹریپ بنانے کے لیے کہا گیا تھا یہ اے سٹریپ لے میں بنائی جا رہی تھی جو کی میں نائنٹی فورٹی ایڈ میں کمپلیٹ ہو گئی جب پاکستان کی سینہ بریج تک پہنچی تو سٹیٹ فورسز کی پلٹونس نے بریج کو تباہ کر دیا تاکہ اس وقت پر پاکستان کے ایڈوانس کو رکا جا سکے ایک جون نائنٹی فورٹی ایٹ کو گورکھا رائی فلز کی ایک کمپنی کو شری نگر سے لے تک لے جایا گیا تاکہ لے کے گیریسن کو رین فورس کیا جا سکے اور پاکستان کو رکا جا سکے لے کے پاس ابھی بھی ایک پراپر لوجسٹک سپورٹ سسٹم نہیں تھا شری نگر تک آنے والا رستہ جو جیلا دراس اور کرگل پر پاکستان کے قبضے میں آ جانے کے کارن بلوک ہو گیا تھا اس لیے جنرل کے ایس تھمیہ نے جو جیلا دراس اور کرگل پر قبضہ کرنے کی دھان لی ایکشن لینے کے عادیش دے دیئے گئے سیونٹی سیونٹ پیرا بریگیڈ کو بریگیڈیر کے ایل اٹل کمانڈ کر رہے تھے اور انہیں جو جیلا کو کیپچر کرنے کا ٹاسک دیا گیا ان کی بریگیڈ میں تری جارڈ، فائیو گورخاس، فائیو مراٹھا لائٹ انفینٹری اور ہیروائک انجینئرز کی ایک پلٹون تھی اس کے ساتھ ہی ان کے پاس مشین گنرز کی ایک پلٹون تھی اور کچھ انسیلری یونٹس تھی ون پٹیالا کو بھی سونار مارگ ویلی کو کلیر کرنے کے بعد اس بریگیڈ کی کمانڈ کے اندر دے دیا گیا اس مشن کے لیے سیونٹی سیونٹ پیرا بریگیڈ نے سیپٹیمبر تھری کو اپنا ایکشن شروع کیا لیکن وہ ڈیفکل ٹیرن اور سنو کنڈیشنز کے کارن اس مشن میں ناکام ہو گئے ایرمی پوزیشن اتنی زیادہ سٹرونگ تھی کہ جو سولجرز جو جیلا پیو پر فرنٹ سے حملہ کر رہے تھے وہ آگے نہیں بڑھ پائے حالانکہ انہیں پورا آٹلری سپورٹ مل رہا اور انڈین ائر فورس کی طرف سے ٹیمپسٹ ایک رافٹ کا بھی سپورٹ مل رہا تھا اس کے بعد سیپٹیمبر تیرہ کو ایک دوسرا اٹیمٹ کیا گیا وہ بھی ناکام ہو گیا پاس کے اوپر اینیمی کی پوزیشن بہت سٹرونگ تھی لیکن جنرل تھمیہ کے پاس ایک پلین تھا جو کی بہت ہی حمد والا اور نا سوچے جا سکنے والا تھا آرمی کے ریکارڈز کہتے ہیں کہ انہوں نے اینیمی کو جوجیلہ سے پیشے دھکیلنے کے لیے لائٹ آرمر کو استعمال کیا یہ پہلی بار تھا کہ ٹینکس کو اتنی ہائٹ کی اوپر آپریٹ کیا جانے والا تھا صرف ایک مہینے کے سمیں میں آرمی کے انجینئرز نے سٹوورٹ ٹینکس کے لیے ایک ٹریک بنا دیا جس سے وہ بالتال بیس پر پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی اکھنور پر لوکیٹڈ ایک سکوڈرن کو پیر پنجار ریجن تک موو کیا گیا نائنٹی فورٹی ایٹ میں جمہو سری نگر روڈ ایک ڈسٹی ٹریک تھا جانے کی کچھا رستہ تھا اور اس کے لکڑی کے کمجور بریجز بنے ہوئے اس کے لیے انڈین آرمی کو انجینئرز کی مدد کی ضرورت تھی آرمر کی مومنٹ کو سیکٹ رکھنا تھا اس کے لیے ٹینک کی ٹریکس کو نکال دیا گیا اور وہیکلز کی مدد سے ٹرانسپورٹ کیا گیا ان ٹریک لیس آرمرڈ وہیکلز کو خوفیہ طریقے سے اندھیرے کے کور میں ٹرانسپورٹ کیا گیا تقریباً ایک مہینے کے سمیں میں سٹوورٹ ٹینکس شری نگر کے پاس پہنچ گئے اس علاقے میں کرفیو لگا دیا گیا تاکہ ٹینکس کی ڈائریکشن کو سیکٹ رکھا جا سکے اسی سمیں جو جیلا پاس پر سنو فال ہونے شروع ہو گئی اس کے لیے آپریشن بائیسن کو پوسٹ پون کرنا پڑا اور زیادہ بھاری برفباری کی چیتاؤنی تھی لیکن جنرل تھی مہینے نے ایک نومبر کو ڈیکلیئر کر دیا کہ یہ آپریشن ہر حال میں ہوگا چاہے موسم کیسا بھی ہو آرمی کا کہنا ہے کہ اس کے لیے پورا کریٹ لیٹنٹ کلنل رجندر سنگھ سپیرو کو ملا چاہیے جو کی سیون کیولری کے سی او تھے انہوں نے ایسے مشن کو کرنے کے لیے مشن کو کرنے کے لیے ایک منٹ بھی ہیزٹیٹ نہیں کیا آرمی کا کہنا ہے کہ یہ سالٹ کے دوران ٹینکس کے ساتھ ساتھ انفینٹری سولیرز بھی چل رہے تھے جنرل تھی مہیا لیڈنگ ٹینک میں سفر کر رہے تھے اگر جو جیلا کو واپس لینے کے اس سمیں کوئی بھی ہیزٹیشن دکھائی جاتی تو لے اور لداخ دونوں ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے کٹھے رستے سے جاتے ہوئے ٹینکس نے گمری بسین تک ایک نومبر نائنٹی فورٹی ایٹ کو پہنچے ٹینک کولم کے پیشے رویل گھرگہ سٹر رہے تھے اور ٹینک کولم پاس کی طرف بڑھ رہا تھا تب ہی ایک پٹیالہ اور فور راجبوت نے چارج کیا اور اینیمی کو ان کے سٹرانگ ہورڈ سے پیشے کھیچ دیا ٹینک کے آ جاننے کی خبر دشمنوں کو اتنی تیورتہ سے لگی کہ وہ بہت زیادہ حیران ہو گئے اور ان کا منوبر بھی ٹوٹ چکا تھا بہت زیادہ آرٹلری فائر کے کارن اور سنو کے کارن اندھی ہو جانے کے کارن دشمن اپنی جان بچانے کے لیے شروع ہو گئے جنرل دھمیہ نے بریگیڈ کمانڈر کو مچوئی تک آگے بڑھنے کے لیے کہا جو کی کچھ ایک کلومیٹر آگے تھا اسی رات ایک ون پٹیالہ بھی مچوئی تک پہنچ گئی ایک بار پھر دشمن کو وہاں سے بھی بھاگنا پڑا لیکن اس بار وہ بھاگتے بھاگتے ایک ہوویزر گن کو پیشے شوڑ گئے ایسا آپریشن پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا اس آپریشن کے دوران تاکمان تقریباً پری ڈگریز تھا اور سولجرز کے پاس اتنی ٹھنڈ سے بچنے کے لیے نہ ہی کپڑے تھے اور نہ ہی ایکویمنٹ سفلتہ ملنے کے بعد آرمی نے آرمی آگے بڑھتی گئی اور فور راجبوت نے مٹیان کو کیپچر کر لیا آگے بڑھتے ہوئے ایک بار پھر سٹرونگ اینمی پوزیشن کے کارن آرمی کا اڈوانس ایک بار رک گیا لیکن ایک بار پھر ٹینکس کو ایسے موو کیا گیا کہ دشمن کو ہار ماننی پڑی اس کے بعد راست پر بھی قبضہ کر لیا گیا جو کہ دنیا کی دوسری سب سے تھنڈی انہیپٹڈ پلیس ہے اس کے بعد اور آگے بڑھنا شروع کر دیا اس بار بریگیڈ کا اوبجیکٹیو کارگل تھا بائیس نومبر کی رات تک کارگل میں سبھی دشمنوں کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں ٹینکس پر واشنگ اس ویڈیو جائے ہیں دوستو